السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد صرف راز ویش بنگال سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی مجبوری میں جب ہم سوکس موجے پر جو وضوح میں مسا کرتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح کے سوکس پر مسا کر سکتے ہیں اگر باریک کپڑے کا ہو جس سے پیر دکھتا ہو تو کیا اس طرح کے کپڑے پر بھی مسا کر سکتے ہیں کیا جزاک اللہ و خیر بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کس طرح کے موجے پر مسا کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کے بارے میں شیخ ابن سمین رحم اللہ کا جو فتوہ ہے وہ بہت ہی مناسب ہے ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی طرح کا موجہ ہو آپ اس پر مسا کر سکتے ہیں کیونکہ مسا کی جو علت ہے اصل یہ نہیں ہے کہ پاؤں نہیں دکھنا چاہیے اگر کچھ کپڑے بہت ہی باریک ہیں پاؤں دکھ رہا ہے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پردہ کرنا اس کو ڈھاکنا ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے موزہ کسی بھی طرح کا ہو چمڑے کا ہو یا کپڑے کا ہو موٹا ہو ہلکا ہو باریک ہو کیسا بھی ہو اس معاملے میں سب یقصہ ہیں یعنی اس کو پہننا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے تو یہ جو دکھت ہے جو تکلیف ہے یہ جو مشکت ہے وہ سب میں ہے چاہے وہ چمڑے کا موزہ ہو چاہے کپڑے کا ہو چاہے موٹے کپڑے کا ہو چاہے باریک کپڑے کا ہو سب میں معاملہ یقصہ رہتا ہے اس لئے سب کا حکم بھی ہوئی ہے کسی طرح کا بھی موزہ ہو اگر آپ نے اس کو پہنا ہے یعنی اس کے جو شرائط ہیں اس کے مطابق پہنا ہے آپ اس میں مساکہ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ ایسی کوئی پابندی نہیں روایت میں کہ موزہ کس طرح کا ہو اس کی کوئی خواہ شکل نہیں بتائی گی اس لئے کسی بھی طرح کا موزہ ہو آپ اس میں مساکہ سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں